بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آپ کے ہاتھ پاؤں کو کومل اور حسین رکھے گی بس ویسلین میں یہ چیز ملا کر لگا لیں آپ کے ہاتھ پاؤں بہت گورے اور خوبصورت ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس بیسٹ ہینڈز اینڈ فوٹ پائپنگ ہوم ریمیڈی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ لیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں آپ ایک صاف پیالی لیں اور اس میں ایک چمچ ویسلین ڈال دیں اس کے استعمال سے آپ کے کھردرے ہاتھ پاؤں نرموں ملائن ہو جائیں گے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو پگھلا لینا ہے ایک آپ بٹن میں پانی گرم کر لیں جب وہ گرم ہو جائے تو اس میں یہ پیالی رکھ کر ویسلین کو پگھلا لیں یہ دیکھیں ویسلین پگھل گئی ہے اب آپ نے اس میں نیکسٹ انگریڈینٹ ایٹ کرنا ہے جو کہ ہے کلوب ویٹ اورنج کریم اس کا بھی ایک چمچ آپ اس میں ڈال دیں یہ ہاتھ پاؤں کی رنگت نہیں کھارنے کے لیے بہت بیسٹ کریم ہے لیکن اس کو آپ چہرے پر کبھی یوز مت کیجئے گا اب آپ اس میں ڈالیں آدھر چھوٹا چمچ گلیسرین گلیسرین سے ہاتھ پاؤں کی پھٹی ہوئی سکن ٹھیک ہو جائے گی ہاتھ پاؤں پر انکلز بھی نہیں پڑیں گے اب آپ اس میں ایک چمچ کے برابر ایلو ویرا جیل ڈال دیں بازاری ایلو ویرا جیل آپ نے لینا ہے ایلو ویرا جیل سے ہاتھ پاؤں کی سکن بہت خوبصورت ہو جائے گی پھر ان تمام انگریڈینٹس کو اچھی طرح مکس کریں اور یہ ہمارا ایک طرح کا لوشن تیار ہے یہ کریم تیار ہے جو کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کو بلکل نکھار دے گی یہ میرے پاس ویسلین کی خالی ڈبی پڑی ہوئی تھی میں اسی میں اس کو سیف کر لوں گی آپ اس کو فریج میں رکھ دیجئے گا اور روزانہ یوز کیجئے گا اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے یہ مکسچر آپ اپنے ہاتھوں پاؤں پر مساج کرتے ہوئے لگائیں اور پوری رات لگا رہنے دیں یعنی آپ نے اس کی کم قوانٹیٹی لینی ہے اتنی قوانٹیٹی لینے کہ یہ آپ کے ہاتھوں پاؤں میں ایزیلی جذب ہو جائے پھر پوری رات لگا رہنے دیں اور صبح آپ اپنے ہاتھ پاؤں نیم گرم پانی سے واش کر لیں اور اس کے ایک گھنٹے بعد آپ سابون یوز کیجئے گا اس ریمیڈی کو آپ نے روزانہ یوز کرنا ہے سردیوں میں تو آپ کے ہاتھ پاؤں بہت سوفٹ سموٹھ اور گورے رہیں گے اگر چاہیں تو گرمیوں میں بھی یوز کر لیں لیکن پھر ہفتے میں صرف دو بار یوز کیجئے گا سردی کے موسم میں روزانہ یوز کریں آپ کو بہت ہی بیسٹ ریزیلٹ ملے گا سو اگر آپ کو ملی آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنڈز جاننے والوں رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ